آج آپ کو ملواتے ہیں سونے کے ورک سے خطاتی کر کے فنپارے تخلیق کرنے والے اسلام آباد کے واصل شاہد سے جنہیں خوبصورت خطاتی کرنے پر بیشتر سرکاری ایوارز سے بھی نوازہ جا چکا ہے ترکی کے طیب اردوان صاحب ہیں ان کو کام پیش ہوا ہے اور سب سے بڑی بات ہی امام کابا کو کام پیش ہو چکا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں السلام علیکم میں ہوں عثمان پراچہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ناظرین کیلیگرافی ہر کوئی کرتا ہے اور آرٹس بھی بہت سارے ہیں پاکستان میں لیکن میں آپ کو آج ایک ایسے آرٹس سے ملواؤں گا جو سونے کے ورک سے اس مہنگائی کے دور میں کیلیگرافی کرتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سونے سے کلیگرافی کرنا انہوں نے کیسے سیکھا اور اتنی مہنگائی کے دور میں یہ کس طریقے سے اس کو کر رہے ہیں خاطات بھی بزاتے خود ایک بڑا مشکل قسم کا فن ہے اور آج کے دور میں یہ کرنا ہر کسی کے بس کے بات نہیں چونکہ اس کے بڑا سبر چاہیے ہوتا ہے اور بہت ڈسپرن چاہیے ہوتا ہے اور ڈسپرن یہ آپ کے تھوٹس کا ایموشن کا آپ کے سٹنگ کا بڑا پیشنس اینڈ ڈسپرن یہ کہا جائے تو اس کے لیے لیکن جب یہیں آپ سونے کے ورک میں آتے ہیں تو آپ کو ملٹیپل ہو جاتا ہے آپ کا ڈسپرن آپ کا پیشنس بہت زیادہ چاہیے سونا مہنگا تو اپنے جگہ پہ ہے کوئی بات نہیں لیکن اس کو کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے اس کے ایجنگ جو اس کے فنشنگ اس کے قوالیٹی کام کی سب کو سنبھالنا بہت مشکل ہے اور میں سمجھتا ہوں سونا بھی کوئی اتنا مہنگا نہیں اس اعتبار سے کہ ہم لکھ کیا رہے ہیں جب یہ ذہن میں اللہ کا نام لکھنا ہے اللہ کے نبی پاک سنگ کا نام لکھنا ہے وہ آیات رکھنی جو اللہ نے انسان کو قرآن پاک میں اپنا پیغام بھیجا ہے تو پھر سونے کا ورک کیا معنی لکھتا ہے یہ سونا کیا معنی لکھتا ہے کائنات کہنے دو جو سب سے مہنگی چیز بھی ہے نا سب سے قیمتی چیز بھی وہ بھی قربان ہیں کیا کہنا چاہیں گے جب آپ سونے کے ورک سے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگا ہے اس سے جب آیات مقدسات کو لکھتے ہیں اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ آئیت ہے مراج شریف کا ذکر کرتے ہوئے جس میں مراج شریف کا ذکر ہے کہ اس وقت جو فاصلہ تھا مابین ان کے اللہ اللہ کے سو سروالی سلم کے درمیان وہ اتنا تھا جیسے دو کمان کے درمیان یا اس سے بھی کم فاصلہ ہوتا ہے اب یہ قرب کا مقامیں اتنا قریب آگئے ہیں اتنا یہ مقامیں وصل ہے اور یہ آئیت فرش سے عرش کے سفر کی آئیت ہے تو اس کی کمپوزیشن بھی دیکھیں فرش سے چلتے ہوئے عرش کے طرف جا رہی ہے وہی خیالات تھے وہی فرش سے عرش کا سفر ہے اب یہ جو سفر ہے وہاں پہ مقامیں وحدت پر ہے تو اس کو کھڑی زبر جو اس آئیت پر آتے ہیں اس کو بڑا کر کے لکھ دیا زیادہ تاکہ وہ وحدت کی اظہار ہو اور اسی کو اگر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں تو ایک اور پینڈنگ میں بات کرنا چاہوں گا یہ واو یہ خواہ محقوس اس پہ بھی دیکھیں وہ واو کی ابھی جو بات کر رہے تھے کہ دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ یہ دیکھیں اس سے بھی کم فاصلہ یہ یہ دیکھیں جیسے آنکھ ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے روح بروح ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ قابل قوسین کا حسی منظر آئینہ آئینے کے سامنے ہیں میراشریف کی کمپوزشن ہے وسر کی کمپوزشن ہے محبوب سے محبوب کی مراقعات کی کمپوزشن ہے جب آپ لکھ رہے تھے تو یہی سب کچھ سوکتا ہے سافزہ ہے اس کو پورا پروسس کیا جاتا ہے آپ کے جذبات، احساسات، نظریات، خیالات آپ کی روح کے در یہ سفر ہوتا ہے اور جب آپ اس سفر کو خود اپنے ہاتھوں سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ اپنی اسی حروف و الفاظ کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کیفیت الفاظ میں نہیں بند کی جا سکتی اچھا واصل صاحب آپ یہ بتائیے کہ ایک کلیگرافی، ایک آرٹ بنانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور پروسیجر کیا ہے اس کا سب سے پہلی چیز ہے آپ کی کلیگرافی بہت سٹرانگ ہونی چاہیے جب وہ اچھی ہے پھر اس کا پروسیز میں سب سے پہلی آپ پیپر یا کینوس جس پہ آپ پہلی کریگرافی کرتے ہیں پھر اس کی گم لگائی جاتی ہے پھر اس کے خاص پروسیز میں ڈرائی کیا جاتا ہے خاص ٹمپریچر کے اندر ایک خاص طریقے سے جب ڈرائی کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد گولڈ کی پیسٹنگ ہوتی ہے پھر اس کی ٹچنگ ہوتی ہے فنشنگ ہوتی ہے پھر بھرنشنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد جا کے اس کو فکسٹیف کیا جاتا ہے تو پھر جا کے فائنل ہمارا فیم کے لیے فنپارہ تیار ہوتا ہے اور اگر اس سائے پروسیس کی بات کی جائے صحیح معنیوں میں خطاتی سے لے کر آخر تک مکمل میں تو تین سے چار ہفتے کا دورنیاں آرام سے ایک فنپارے کو چاہیے ہوتا ہے اور یہ تین سے چار ہفتے کا دورنیاں یہ نہیں کہا آپ نے ایک دن میں ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے کام کیا نہیں ایک دن کے اندر آپ کو آٹھ آٹھ گھنٹے بھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے اور آٹھ آٹھ گھنٹے مسلسل ایک انشیس پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ایک فنپارہ تخلیق کرنے کے بعد کتنی کوسٹ آتی ہے اس پر اور پھر جب آپ اس کو سیل آؤڈ کرتے ہیں تو اس پر آپ کو کتنا منافع ہوتا ہے کتنا فائدہ ہو جاتا ہے سب سے بڑا نفع جانا وہ سکون اور یقین ہے کہ اللہ قبول فرمائی صرف مٹیلیل کو اگر دیکھا جائنا تو آرام سے ایک فنپارہ کے اوپر چاریس ایک ہزار پر آرام سے رکھ جاتا ہے کم از کم اور پھر آپ اپنا ٹائم انوائیمنٹ ٹرائیولنگ ساری چنوں کو اگر کریں گے تو ملٹی پلائی ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر اگر آپ فنپارہ مارکٹ میں پیش کرتے ہیں جو اس کے قدر شناس ہیں تو وہ اس سے بھی ڈبل سے زیادہ میں رہ رہتے ہیں ایرہ کا شکر پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت جگہ پہ کام جا چکا ہے اور دنیا کے کئی حکرانوں کو بھی کام پیش کیا جا چکا ہے الہمدلیلہ جس میں ترکی کے طیب اردوان صاحب ہیں ان کو کام پیش ہوا ہے اور سب سے بڑی بات ہی امام کعبہ کو کام پیش ہو چکا ہے الہمدلیلہ میں نے خود ان کو کام پیش کیا تھا آپ کا کیا میسیج ہے دیکھیں یہ سونے کے ورک سے کام کرنا نا اس سے کرنے سے پر یہ خطاتی کو سکھیں اگر آپ خطاتی اچھی کر لیتے نا تو پھر میڈیم کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر آپ خطاتی میں کمزور ہیں آپ کے لیے گرافی کے اگر ابجد ابھی ٹھیک طریقے سے نہیں رکھ سکتے حروف آیات کمپوزشن کی ٹکنیکس پروسس کا نہیں پتا فنپارہ بنانا بھی نہیں آتا قرم کے ساتھ یا رنگوں کے ساتھ تو سونے کے میڈیم میں جائیں گے نا تو بہت دقت ہوگی بڑی پریشانی ہوگی پہلے اس پہ ایکسپرٹ ہو جائیے اس میں آپ وقت دیجئے دو تین سال پھر اس کے بعد جب گولڈ کی طرف آئیں گے اس کا پروسیجر ہے سیکھا جا سکتا کوئی ایسی بات نہیں انہم دلہ بہت میرے بھی سٹوڈنٹس کام کرے ہیں بڑا اچھا کام کرے انہم دلہ کا شکر انہم دلہ ان کے سونے کے ورک سے فنپاروں کو تخلیق دیتے ہیں اور ان کی جذبات بھی آپ نے جانے کہ کس طریقے سے یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ خطادی کرتے ہیں فنپاروں کو تخلیق دیتے ہیں تو اس وقت ان کی کیا جذبات ہوتے ہیں یہ اللہ کا کلام لکھ رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے مزمان عثمان پراجہ کو اردو پوائنٹ سے دیجئے اجازت اللہ حافظ